بسم اللہ الرحمن الرحیم الشفاہ ہمیپیتھک سینٹر کی طرف سے آج ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ جو عمومن لوگوں کو درپیش ہے یورپ میں بہت زیادہ ہے ہمارے ملکوں میں بھی ایشیا میں بھی پایا جاتا ہے مٹاپا مٹاپے کے لیے پہلے تو احتیاط کی ضرورت ہے اگر آپ خوراک میں اور پانی پینے میں ریگلر ہو جائیں تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے مثال کے طور پر جو اس کا وزن زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس کے لازمی نظام حضم میں خرابی ہے کہ اس کا جو خوراک سے انرجی بنتی ہے اس کا استعمال کرنے والی جو اعضاء ہیں وہ کمزور یا وہ نہیں کرتے اس لیے وہ چربی کی صورت میں جسم میں جمع ہوتی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے یہ کرنا چاہیے جس دوست کو یہ تکلیف لاحق ہے وہ صبح اٹھ کر خالی پیٹ دو گلاس پانی نیم گرم نہ بہت تھنڈے ہو نہ مو جلانے والا ہو پانی لیکن گرم ہو تو اس میں ایک نمبو نچوڑیں حسب ضرورت حسب ضائقہ شاید ڈال سکتے ہیں اور نمک بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ نمک زیادہ اچھا رہے گا تو دو گلاس خالی پیٹ پانی پیئیں اور دو گھنٹے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد پھر آپ نے ناشتہ کرنا ہے پھر جو مرضی کھائیں پیئیں دن کے وقت دو یا تین بار ایک گلاس گرم پانی کا اور پی لیں برو والا یا فریج والا پانی تو بلکل بھول جائیں یہ تو بلکل نہیں پینا چاہیے یا نارمل پانی پیئیں فریج والا جو کم تھنڈا ہو ایسی فریج یا گھڑے کا پانی جو کم تھنڈا ہو وہ پیئیں یا گرم کر کے پانی پیئیں یاک پانی تو بلکل منع ہے اس میں پھر کوئی فیدہ نہیں ہوگا دوائی کا تو یہ آپ اگر ایک مینا کر کے انتاثر لگا لیں وضن کر لیں آپ بغیر دوائی کے ایک مینا آپ لگا تھا اور بغیر ناغے کے صبح کے وقت دو گلاس دن کے دوران دو یا تین مرتبہ گلاس گلاس گرم پانی کا یہ آپ ایک مینا کر کے دیکھیں اگر نمبو ہو آویلیبل تو نمبو استعمال کر لیں صبح کے وقت جو ہے وہ ضرور نمبو استعمال کریں میرا یہ تجربہ ہے انشاءاللہ ایک مینا کے بعد آپ کو آپ کا وضن کام ہونا شروع ہوگا آپ کو محسوس ہوگا ہلکا پن محسوس ہوگا اس کے بعد کچھ عدویات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو فائٹو لاکہ بہری ہے سکس ایکس میں اس کو استعمال کرتے ہیں ایک ہے فیوکس اس کو تھرٹی میں استعمال کرتے ہیں فیوکس جو ہے وہ بہری سے بھی جلدی چربی گلا دیتی ہے لیکن فیوکس کا زیادہ استعمال دل پہ اثر کرتا ہے اس لیے ایسی صورت جب پیدا ہو جائے استعمال کرتے کرتے تو آپ نے پھر دعائی چھوڑ دینی ہے اگر آپ کو دل میں کمزوری محسوس ہو تو اس وقت آپ نے دعائی چھوڑ دینی ہے چھوڑ کے ہفتہ دو ہفتے وقفہ کر کے پھر کھانا شروع کر دیں فائٹو لاکا بہری جو ہے وہ فوکس فوکس سے زیادہ سیف ہے اس میں بھی جب استعمال کرتے کرتے آپ کو دل کی کوئی کمزوری پیدا ہو تو فون اس کو بند کر دیں تو ایسا رسک نہ لیں کہ دل میں کمزوری محسوس ہو اور آپ کھاتے رہیں تو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ موٹے ہی رہیں لیکن اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں جب تک آپ کو کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی تو یہ ہے مین دعائی ہے اس کی فائٹو لاکا بہری سیکس ایکس سے شروع کریں ایک مینہ یہ کھا لیں اگر فرق پڑے تو پھر اور کھاتے رہیں اسی طرح اگر فوکس شروع کرنی ہے تو فوکس شروع کریں جس کو بھی شروع کرنا ہے ایک شروع کرنی ہے دعائی پھر مینے دو مینے کے بعد دوسری دعائی آپ عزمات سکتے ہیں یہ تو ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جسم سے پھنسیاں پھوڑے یا معاد نکلتا ہے جو چپ چپا ہوتا ہے لیس دار ہوتا ہے اس کے لیے پھر گریفائٹس گریفائٹس وان تھوزنٹ ہے وہ ہفتہ وارہ آپ لیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا وزن کام ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں پلپلے ہوتے ہیں ان میں طاقت اتنی نہیں ہوتی لیکن جسم پھول جاتا ہے اس کے لیے ہے کلکیریا کارب کلکیریا کارب ایسے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن میں طاقت نہ ہو جسم پھولا ہوا ہو وہ کلکیریا کارب تھرٹی میں استعمال کر سکتے ہیں تین دفعہ دن میں یہ فیوکس بھی تین دفعہ دن میں لینی ہے اور فائٹو لاکا بیری بھی یاد رکھیں ان میں ایک ہی دوائی استعمال کرنی ہے پہلے ایک مینہ فائٹو لاکا بیری کر لیں یہ زیادہ سیف ہے اگر اس سے کوئی فیدہ نہ ہو تو پھر فیوکس کو استعمال کرنے ایک مینہ وہ کھا لیں اس میں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کونسی دوائی سے آپ کو فیدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ وقفے وقفے سے آپ جاری رکھیں لگاتار نہ کھائیں دو ہفتے کھالی ایک ہفتہ ناغہ کر لیا پھر دو ہفتے کھالی ایک ہفتہ ناغہ کر لیا اس طرح کم سے کم چھے مینے یہ آپ کو دوائی کرنی پڑے گی اور چھے مینے ہی یہ آپ کو عادت بنا لینی پڑے گی کہ صبح کے ٹائم خالی پیٹ دو بڑے گلاس جو آدھ آدھ کلو کا یا کم سے کم آدھ آدھ کلو سے شروع کریں پانی تو پھر اس کو بڑھاتے جائیں اور ایک نمبو روز کا یہ بہت ضروری ہے علاج کے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی اور کام کرنے والی اور تندرستی عطا فروائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ